جھارکنڈ ویدھان صبح کا بجٹ ستر ستائیس فروری سے لے کر کے تائیس مارس تک چلا کل سولہ کاری دیوس رہے اس دوران پکش وپکش کے بیچ آمنہ سامنا بھی ہوا ستر کے آخری دن محمدری حیمن سورین کا بھی بھاشن ہوا لیکن ابھی بھاشن کے دوران ہی بپکش نے ستن کا بہشکار کر دیا اس بیچ راہل گاندھی کو سورت کی شیسند کورٹ سے دو سال کی سزا ملنے کا معاملہ آیا اس کو لے کر کے ستہ پکش کے لوگ بھی ویل میں آ گئے اور ہو ہنگامہ کیا بہرحال اس سولہ کاری دیوس میں اس بجٹ ستر سے کیا کچھ ملا اور جھارکنڈ کی جنتہ کو کیا کچھ اس سے سیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے صحیحوں کی ہیں مدل لیکن اس سے پہلے بات بتا دیں کہ آج ویدھان صبح گھراؤ کے لیے بڑی سنکھیا میں چھادر پہنچے تھے ان کو روکنے کے لیے پولیس نے بلکا پریوگ بھی کیا ہے کے لیے ملا وہ کھونکھلا ساویت ہوا جو 1932 کو لے کر کے اور 6040 کی بات کو لے کر کے ویپکچ لگاتار صدن میں ہنگامہ کر رہے تھے اس پر سیدھے طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکلا مکمانتری نے سیدھے طور پر اتنا کہا کہ ابھی فیلحال سرکار جو ورطمان اسثٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے نرنے لے رہی ہے ہم لمبا چھلانگ لگائیں گے لیکن ہم 1932 سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک طرح سے انہوں نے سنکیت دیا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ ہی کہتے رہیں گے لیکن فیلحال جو ساجی سرچی گئی ہے یعنی کی بیپکس پر یعنی کی بیجے پی پر آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 1932 لائیا لیکن اسے نیالے میں چنوٹی دینے والے کون تھے اور سیدھے طور پر وہ اسپسٹ کرے کہ 1932 کے سمرتھک ہیں کہ وہ 1985 کے سمرتھک ہیں یہ ہوا کہ جو ایک ساٹھ چالیس کی جو بات آ رہی تھی اس پر کنفیوزن کو دور کرنے کوشش نہیں ہوئی کوئی چرچہ نہیں ہوا ہے فیلحال مکمنتری بھی اس پر سسپینس ہی برقرار رکھے انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہم برطمان میں فیصلے لے رہے ہیں وہ برطمان کے استطیق کو دیکھتے ہوئے لے رہے ہیں انہوں نے یہ دکھایا کہ 1932 پر ہم آگے بڑھیں گے یہ بتانے کوشش کی یہ بھی اسپسٹ نہیں کیا گیا کہ ساٹھ چالیس ہے یا پھر کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو ہم ابھی نیرنے لے رہے ہیں وہ برطمان پرستیتیوں کے آدھار پر ہے تو اب وہ پرستیتیوں کے آدھار پر کون سا نیرنے ہے اس کا خلاصہ مکمنتری نے صدن میں آج نہیں کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیلال ان لوگوں کے ساجیسوں میں گھرے ہوئے ہیں تھوڑا خرونچ جرور مجھے پہنچا ہے لیکن ہم ہارے نہیں ہیں ہم مجبوط ہیں جیتیں گے اور اس راجی کے لوگوں کے ہت کے لیے ہماری سرکار کام کر رہے ہیں ہم بولنے والے نہیں بھاسن دینے والے نہیں ہم کام کرنے والے ہیں دلوں کے لوگوں پر راج کرنے والے ہیں تو یہ تمام باتیں آج صدن میں دیکھنے کو ملا لیکن صدن کی کاروائی آج انتیم دین پوری طرح سے بادیت رہی کیونکہ راحل گاندی کے معاملے میں جو فیصلے آئے ہیں اس کو لے کر کے ستہ پکچ کے ویدھائک لگاتار ویل میں اتر رہے تھے اور ستہ پکچ اور ویپکچ کے ویدھائک آمنے سامنے ہنگامہ کرتے ہوئے نظر آئے اس کو دیکھتے ہوئے صدن کی کاروائی کئی بارستگیت کرنے پر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیلحال جو امید تھی کہ اس بجٹ صدر میں نیوزن نیتی کو لے کر کے اسطھیتی اسپسٹ ہوگی جو آسطانیہ نیتی کو لے کر کے اسطھیتی اسپسٹ ہوگی وہ فیلحال نہیں ہو پایا ابھی اور انتظار کرنا ہوگا جاتی شارکن کے لوگوں کو ہمیں تو لگتا ہے کہ جو شارکن کی سرکار ہے ورطمان میں وہ جو ویسے شتر کے مادھیم سے بڑے نیرنے لیتے ہیں پھر کوئی ویسے شتر نہ بولایا جائے اور کوئی بڑا نیرنے نہ لیا جائے تو یہ ایک سوا گھنٹے میں تو نیوزن نیتی کا وشہ ہے رہا دوسرا اور کوئی مہتپون وشہ ہے جو جھرکن کے لوگوں کو جاننا ضروری ہو فیلحال ایسا کوئی بڑا ماملہ نہیں آیا ہے ایک گھنٹے کے بھاسن میں مخمنتری کے وہ سیدھے طور پر کیندر پر آروپ لگا رہے تھے ویپکس پر آروپ لگا رہے تھے اور اب ان کی سرکار جو کام کاج کیا ہے اس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ ہم کس طرح سے آگے بھی کام کرتے رہیں گے اور پھر جو ہماری سرکار کی منصہ ہے وہ پوری طرح سے بتانے کی کوشش ہوئی اور کیا مانا جائے چونکہ آج سبتہ پکش کے لوگ بھی ویل پر اترے تھے کیا اس کو لے کر کے مخمنتری نے یا راہل گاندی کو سزا ملنے کو لے کر کے یا چھاتروں پر جو آج پولیس کا جو حملہ ہوا ہے اس پر کچھ انشنا لے کوشش کی پوری طرح سے انہوں نے بات رکھا ہے راہل گاندی کا بھی جکر کیا جو جس طرح سے دیس میں یا راج میں بیپکس کے لوگوں پر کس طرح سے ای ڈی اور سی بی آئی کا دروپیوگ کیا جا رہا ہے یہ تمام باتیں وہ آروپ پرتی آروپ کا دور چلا مخمنتری بھی کہیں پیچھے نہیں رہے ہیں آج سیدھے طور پر ان کے حسانے پر بیپکس ہی تھا یعنی کی بی جے پی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہی رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تمام بیسے اوپر مخمنتری فوکس کرتے ہوئے اپنا ویزن بھی بتایا اور آگے وہ کیا کرنے والے ہیں امبا جی کچھ بول رہے ہیں چونکہ لوبین ہیمرم نے سیدھے 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 سرکار پر نشانہ سادھا ہے کہ ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے یہ کیا مانا جائے سیدھے 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 سرکار پر حملہ ہے سرکار کے ویشے کو اندر میں بھی اٹھاتے رہے ہیں کہ جس طرح سے سرکار وادے کر کے آئی ہے چاہے وہ جل جنگن کی بات ہو یا پھر انہیں سبتیس آدھاریت اسثانیہ نیتی یا نیو جن نیتی کی بات ہو ان تمام ویشےوں کو انہوں نے اٹھایا ہے تو ان کو وہ پیشا ایکٹ کانون کو لے کر کے وہ جب سوال لائے تھے تو ان کا جواب نہیں ملا پھر وہ چرچہ کے لیے آج بھی آگرہ کیے تھے سپیکر سے لیکن ان کو بولنے نہیں دیا گیا پارٹی کے طرف سے بھی ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا اس کا دکھنوں نے ضرور میڈیا کے سامنے زیتایا ہے تو لوبین ہیمرم اور مالک کے ایک ماترے ویدھائیک ان دو ویدھائیکوں نے سرکار کے کریا گلاپوں کو لے کر کے سوال پوچھنے کے بعد جود بھی اگر کنکریٹ اتر نہیں ملے ان سوالوں کو لے کر کے کہیں نہیں کہیں سوال کھڑے کیے ظاہر سی بات ہے سکتہ پکش ہو یا پکش ہو ان تمام چیزوں کو سدن کے اندر اور سدن کے باہر جس طرح سے اس کو implement کرنے کی دشام کام ہونا چاہیے اس میں کمی ضرور رہ گئی ہے اور خود سپیکر نے بھی اس بات کو بتایا ہے اور یہ سوکار کیا ہے کہ سدن کے جو پوچھے گئے سوال تھے ان کا جو جواب ہے جو سدن کے پٹل کے مادھیم سے ملا ہے اس میں خامیاں رہی ہیں ادھیکاریوں کو نردیش دیئے گیا ہیں جو جواب ویدھائیکوں کو ملنا چاہیے پرتینی دھیوں کو ملنا چاہیے وہ کنکریٹ ملنا چاہیے بہرحال سولہ کاری دیوشت کے دوران پکش ہو پکش میں تمام چیزوں کو کہا تمام چیزوں کو سنا اس سے کیا جھارکن کی جنتہ کو ملے وہ جھارکن کی جنتہ خود ملیانکن کرنے کے لیے سکشم ہے فیلحال آپ دیکھتے رہیے نیوز بائیس کو